بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ایک یزیدی آیا آپ نے دروار ماری صاحب کنگو گزا کرے دوسرا آیا ہونا سیر بھی لا آتھ کھڑے کر بلا ایدر خیل میں دے اندر آتھ دیمی دان حضرت لیلا امام شہر پاک نے کھول آئے آتھ دیمی دی سرکار میری ایک تمندائیں کاش پوری ہو جاوے اب ایک تمندائیں کہہ لگی ایک سرکار میرا دل چاوڑے میرا ایلی اکبر میں دواری دوارا مل جاوے پھر جلال آئے ایک باری میں ایلی اکبر کو بے حجمہ آپ نے فرمایا لیلا بات سن میرے ناکہ مصطفیٰ دا فرمانے اینا بندیاں کی دعا اللہ تعالیٰ راب نہیں کرنا کھول کر جائے نمبر ججججج مسعفر دی دعا نمبر دو مظلوم دی دعا نمبر تیر مام باپ دی دعا اللہ ناکہ نہیں کر دا راب سوڑا پر مول کر لیں گئے ایلی امام باپ دوار بڑا پر جو ہوں خدا دی قسمی اینا تو نظر جوڑا کے نہ رہی اینا تو دھور دھور نہ رہی اینا تو نظر جوڑا پر جوڑا کے لئے اینا تو نظر جوڑا پر جوڑا کے لئے اینا تو اندار جوڑا کے لئے اللہ تعالیٰ ایسے پر تیرانو راہ نہ درے گا کبول کر لگا حرمالالالامو سعفر بیمدلوم علی اکبر دی ماں بھی یہ دعا مگ لے آپ بھی دعا مگی مولا کوئی سباب پڑھا میں میرا علی اکبر میں روحے کباری دو بازا فلا میں اے دروہ ماں بھی دعا ادروہ علی اکبر نے آگے دھوڑے دار تو آپ اسے خیمے آگے کر دیتا آدھ بھوڑا کہہ کے گھن لادے قریب آئے امام آدھی مقام کھرینے آگے چھے میں مویں گھرینے میرا علی اکبر میں پسا کی آئے قریب آگے کہہ لید اکودی پانی ہے یہ دھوڑ پانی میں لگا ہوئے کہ یا جیتی ہی زندہ نہ رہن دے گا ادراد دوام نے ایفاد کی تھی دماغ ہے میوت گل سننی بھئی شیر کی آمدر شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیم کی ناموں سے جمت کر دیکھا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیم کی دناغوں سے جمت کر دیکھا کتنی مایوس ہوئی ساکیے تو سرکی نہ ہو کتنی مایوس ہوئی ساکیے تو سرکی نہ ہو خیم کی دناغوں سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیم کی دناغوں سے جمت کر دیکھا شدت فیاس سے اکبر نے کلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تناموں سے جمت کر دیکھا شدت فیاس سے اکبر نے کلٹ کر دیکھا آپ پھر سب پھر دوبارہ ماں نے خیار بیتا ہوں جوان بیٹا ہے سلام کر کے سیدھر نکھا کر دیکھا مونتک دین لانک رضی ایو ایخلا راڑ بادن ایخلا علی اکبر نے ہڑا پس بیانا علی اکبر میں علم اللہ تعبر اور تیامت والے دن ہو ریئے باپ دا حوصلہ میں جوان بیٹے لوں پھر بھید لیتا ہے آپ جاتے اینا جزیدیاں جاکتار کینا الحمدہ کیتا تیرانی مارش ایک لانک رضی کے پڑا اس نے علی اکبر دسید وطنے دا مارا آپ اللہ تعریف میں آئے امام علی مقام گئے اپنے بیٹے کو گودھ جرکیا امام علی مقام میسے موسیقی 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 اپنی بیٹی نے گھر کے گئے اور سرکار نے کہنا بات ماں اے گال جاد رکھ اصلا تو حسین نے روڑ لگا ایسا انہوں روڑ لگا اور ہڑے کون حسین اے اوئی حسین اے دیرا بھر بلاد مدانت کھڑائے سبرا پہاڑ پہ کھڑائے دیکھا کہا کہ شہن پاک ملے بھی شان آ رہا ہے کہ کرامت بکھا لامنا ہے وہ کہتی میں پھر موکم کرنا ہے پھرمیاں توڑی آ جا دے جب کرامت بکھا لامنا ہے حدی مارے رہا ہے یہ دشما جاری ہو جا دیا مگا چک کریں شہن کر سک نہیں کہ اگے بھی تیلیاں اڈیاں لار تش میں جاری کرائے اگے بھی یہ میں ہوئے ہیں اگے بھی یہ میں ہوئے نہیں ہے تش میں جاری پھر مجاد کراما زمزم زمزانی نہیں پھین دے نہیں اگے حدی بھی آ دے تکی میں نکا کہ اسماعیل علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے بور کی تاہاں کوئی مشینہ لائیں آیاں نہیں اے اندی لگ رہی تھی ہے اسماعیل علیہ السلام پھر آپ نے اس سے جگہ تو چشمہ جاری جانا تھا ہے ایوگ علیہ السلام نہ صبر پڑا تشوں میں اللہ کے نبیم ددو انتیان پورا ہویا کہ باپ نبید اندر نہیں جاتا ددو انتیان پورا ہو اللہ رکو لزت نے فرمایا اے خود بے ودل کا حاضر متظر واعجیل وشراب اے میرے نبی زمین تیر بیمار دو دو اپنے بیماری اللہ نے دو چھوئی چشمہ جاری کر دیتا برمایا میرے نبی اس پانی کال نا لمے گا فاردی بیماری ختم بھی لمے گا تیر مردی بیماری ختم ہو گائے اگر کچھ کراموں کیوں نہیں بکھائی مقا سون بھئی ان دی بھی بجائے جدو جدو اسلام پھیلانا ہوگے جدو اسلام پھیلانا ہوگے اگر کرامت کی ضرورت کو دیئے مردی بیماری ختم ہوگے جدو اسلام پھیلانا ہوگے اگر کرامت کی ضرورت کو دیئے جدو اسلام پچانا ہوگے اگر کھون بھی ضرورت کو دیئے مردی بیماری ختم ہوگے 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 بیماری ختم ہوگے سکارے اپنا گوڑ کی جائے میں اپنا گوڑ کی تا ہے میں کانو کدے ہسنیاں نہیں دیکھیا کانو کدے کس کراں نیاں نہیں دیکھیا ڈالے کی ہیں آپ نے فرمایا بیٹا جو کربل آگا جو میں بیکھی آئے یہ تو بیٹھ لیں گا یہ تو کو دو ہوں گا یہ سوال میں رہے دیکھا کریں پوری زندگی اس سید نے باقی زندگی تھنڈا پانی نہیں پیتا یہ جانوار لوگ زبا کرنا لگیا آبدے سامنے جانوار زبا نہیں سکر دے کیوں جو دو جانوار نے کلے دچھری چل دی ہے تو تو خون نکل دے امام ذر اللہ نے دین کلوں پرداشت نہیں ہوتا شوڑ کا پنایا لازم دے یہ سمجھ دو اسلام میں میں آیا ہے اے مسلمانہ دے گھار دمے ہو دے کلمہ پڑا پڑا پڑایا لگا ہے کلمہ دی قدر پوچھریئے ہی تھی علی دے گھر آلے ہوں پوچھیں کلمہ دی قدر پوچھریئے ہی تھی فاطمہ نزارہ دے لالکڑوں پوچھیں کلمہ دی قدر پوچھریئے ہی تھی جنہ دی آنکھوں میں سامنے دیکھے دی بہوڑ ہے جنہ دی آنکھوں میں سامنے اوٹھناڑ اکمان دکھا دی ہے ایک پیر ایک اوٹھناڑ دوسرا دوسرے نال چھوڑے کلمہ برنا ہی تیجر چلے گا ہی تیجر آواز آتیئے جان دے سکنا اور مصطفیٰ کا دکتہ ہویا ایمان نہیں رہے سکنا اے دی چاں تو بیارے پوچھا ہے حضور دی اللہ اہمیں نہیں اسلام آیا آپ کے اے جیڑا پودا ہے نا دین اسلام دا ان بھی آپ یاری کیتی ہے علی دے گھرانے نے آدھے بچہ اللہ پون لے راستہ صحیح یاروس حسین مکی میں بھول جائیے ہے اے دین نازک وقت اتنی کربلا دے مدانے تکھڑا ہویا نماز کیا گیا جس ہمیں جتیر لگیوں نبیدہ علیہ السلام نماز کیا اور میں اُدھر جاؤں میرے شینیتوں نماز کا تیم ہے مجھے میں بہت پڑھ نہیں ہوئے مام حسین فاقینے جو سجدے کے سر رکھا سجدے کے سر رکھا سجدے کے حالے کے سارتا جس بندے نے جس حالے کے موت آکے اس کے حالے چھٹایا جاسی میرے امام آنے پاکام دے شادت ہوئی ہے سجدے کے سر جو امام حسین فاقینے اُخنا ہے سجدے میں چھٹایا جسا ہے جو امام حسین فاقینے اُخنا ہے سجدے میں چھٹایا ہے محسین فاقینے اُخنا ہے سجدے میں چھٹایا ہے علی ایٹی شان رات ہے اگرے پیٹے وہ شہر رکھ کر بلا ہچو کیوں نہیں بجایا مہا پچا سکتے سر کیوں نہیں بجایا میں کیا جیڑا بڑا مقام ہوئی اللہ اڑھا بڑا مدیان لگ دے میرے سجدی حسین نے مدیان دے را سے کہ اُم دیانی جو پاس ہویا ہے اے ہی وزار دینہ قیامت تک حسین حسین ہی ہوتی لگے امام حسین دے گلام پیدا ہونے میاں محمد بر شاہر رحمان با دیئے کشمیر دے شاہر شاہر ہاتھ میں بھی ایسے مال بھی تلیمان نہیں کیتی سمجھایا ہے آپ نے کہ میں سمجھایا پچھلی رات لہا ٹیمہ سر کی لہا ٹیمہ چاندہ چاندہ پانی دے چھوٹے جے طلاب دے کنارے کوئیل بولی میں تو کوئیل بھی آواز میاں ساتھ میں سنینا کہ آپ اکھ سے اس کوئیل والے ٹور پہ جن قریب ہوئے تو کوئیل درکھتے بیٹھیں کوئیل پھر گولیں امیہ محمد بر شاہر رحمانی فرمایا کوئیل والے محابب ہو کے آپ گولیں سر کی لہا ٹیمہ سر کی لہا ٹیمہ سر کی لہا ٹیمہ نکالی ایک وئیلے نکالی ایک وئیلے نکالی ایک وئیلے نمس تو دیکھنا لیکے پھنائی جوئی نہ مس تیرے نہ مسید تیرے ہند کھلا لے کے پینایی جوڑی دیڑا لیکھ میرے مالک میں لکھ دکھتا ہے اور جھوڑی پیدا رہے ہیں اے اور جھوڑی پیدا رہے ہیں تو اس دی رضا دے رہا دی رہے ہیں ان دی رضا دے رہا دی رہے ہیں کہ کس شہن شادہ سے ترکیتے ہیں کہ جڑا سکی حسین سکی حسین مادشاہ سکی بھی ہے کہ میرا ایمان ہے دیڑے بندے ذکر اہل فید سوڑکی امام آلی مقام لہ ذکر سوڑکی میں بے اللہ بہتا جنہ بھی حقہ وقتان شوائر بنا کہ انشاءاللہ اس سکی ہونا ممجان اکار لیکن ہوں کہ دہ بڑھا سکی ہے کہ امام حسین پاک اور امام حسین پاک ایک آپ سے انہار اور آپ سے تردہ بھائی آج دے جاؤں رستے میں سے طلب ہوئی ایک عورت کٹیا کہلو جھوپری کہلو صدا گھار مقام اس نے حسابہ سمجھ دے فردیسی سمجھ دے انہا مہمانہ دی مہمان نوازی کانتی اس بی بی نے خدمت کی تھی وہاں پڑے خوش ہوئے کہ اس عورت نے سانکھانا پیش کی تا جتنی اس دی حکمت کو بھی کائی مہمان سمجھے اس نے خدمت کی تھی تو تو آپ جان لگے نا تمام حساب پاک پہ بڑھمایا بی بی ساٹھی گال سون ساٹھی بڑی خدمت کی تھی تھی میرا نام حسن ہے کہ اے میرا چھوٹا بھائی ہے نا نام حسین میں کہ ایسی علی شہرِ خدا میں تک درائیں کہ اگلی گال بھی سننا ہے ایسی مدینہ دن میں بی بی آج جیسی آئے تیرے ہی لاکے کہ تُو کیتنی ساٹھی خدمت کہ کہ تُو آمین ساٹھے شہر ہے کہ مراسا تیری خدمت کریجے کہ قدے آمیں مدینے کہ قدے مدینے آمیں نا کہ تیمتہ سکتا ہے مہم اپنا اچھا نمی کسے گوڑوں کہ ساٹھے کوڑا آگا پھر آپ کو لے کہے ٹھیکے دیکھیں اور سا مزرمی آگا آپ تو مرباپس جلے گے مدینہ شہر کافی عرصہ دوبار ایک دن امام حسن فات مدینہ شریف تی قلیمت کا رہے دے اچانک قلیمت مدر پہی ایک عورتیں ضعیف ومرے بڑا پہ بچے جو ہی مدر پہی قریب اُس مروبے خیار امام حسن فات امام حسن فات